بلکل اگر ہم آسف سالنہ امرنات یاترہ کے بات کریں گے تو یاترہ کے حوالے سے چاہے آئی جی پی کشمیر کی بات سنیں چاہے صوبائی کمیشنر کشمیر چاہے پولیس سربراہ کی بات یا اوورال انتظامی کی بات کریں گے لیفٹننٹ گورنر خود جنہوں نے اس بارے میں بات کہی تو انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے ایک طرف سے کورونا وائرس تو دوسرے طرف سے وادی کشمیر اور جمع کشمیر کے حالات اس بیچ انتظامات کس طریقے کے ہونے چاہیے اور انتظامی کے یہ کوشش اس بار ہے کہ جو فقدان سہولیت کا فقدان گزشتہ برسوں کے دوران رہا چاہے وہ لنگر کے احتمام کے حوالے سے چاہے راستے کے حوالے سے تو اس بار اس فقدان کو دور کیا جائے اور یاترہوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیت جو ہے اس کو بہم رکھا جائے بلکل اس سلسلے میں لیفنیٹ گورنر انتظامیہ کی طرف سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے پہلے بھگوتی نگر بیس کیمپ جمعوں کے اندر لیکن اب کشمیر وادی کے اندر وہ اہم مقامات جہاں پر پہلگام کے اندر خاص طور پر یاترہ کے لیے اس بار کے ارینجمنٹس کیا ہیں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے خود لیفنیٹ گورنر انتظامیہ جب ان کے پرنسپل سیکریٹری کل پہنچے نتیشور کمار اور ان کے ساتھ ساتھ سبائی کمیشنر کشمیر پی کے پول بھی موجود تھے پہلگام کے اندر اور زلہ انتظامیہ کے طرف سے بھی تمام بریفنگ جو ہیں اب تک کے انتظامات کے حوالے سے لیفنیٹ گورنر انتظامیہ کے سامنے رکھی گئی ہے بڑی بات یہ کہ یاترہ کا پلان جو اس بار کا ہے چونکہ حدف پہلے انتظامیہ کا ہے سال دوہزار گیارہ میں تقریباً چھے لاک کے قریب یاتری جمعوں کشمیر پہنچے تھے تو اس ٹارگٹ کو پار کرنا ہے چھے سے سوا چھے یا ساڑھے چھے لاک کے بی جا رہی ہیں ادھر جمعوں کے اندر جہاں پر پہلگام میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے تو جمعوں کے اندر بھی بھگوٹین اگر بیس کیمپ یا اس کے آس پاس کل ملا کر چالیس کے قریب یاس بینک جمعوں کشمیر بینک اور پنجاب نیشل بینک کی طرف سے چالیس کے قریب کاؤنٹرز کھول کر پرسوں سے یعنی آج تیسرا دن ہے ریجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا ہے اور پہلے دو دنوں کے اندر پانچ سو سے زیادہ یاتریوں نے اب تک ریجسٹریشن کروالی ہے جو اس بار یاترہ کا حصہ ہوں گے اس سفر پر نکلیں گے وہیں اس راستے پر پہلگام کے راستے سے جہاں پر امرنات گفہ کی طرف یاتری روانہ ہوں گے گہر مقامی لوگ ہوں گے بڑی تعداد میں ان کے لیے اس پاعت سے جو راستہ ہے جہاں سے گزرنا ہے تمام طرح کی تیاریاں ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ دیس کیمپ ٹرازنٹ کیمپ پر کس طرح کی سہولیات پانی بیت الخلا اور اس کے ساتھ دیگر سہولیات اس بار دستیاب رکھی جائیں اس حوالے سے لیفٹنیٹ گورنر جمہو کشمیر کے پرنسپل سیکریٹری نتشور کمار نے زلہ انتظامیاں اور صوبہ انتظامیاں سے بھی تمام تر تفصیلات اکٹھی کر کے لیفٹنیٹ گورنر کے سامنے رکھی ہیں ادھر دوسری طرف محکمہ فوڈ محکمہ پی ایچی محکمہ بجلی کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ وہ یاترہ سے قبل جب 28 جون کو اوفیشلی پہلا جتھا جمہو سے کشمیر وادی کے لیے روانہ ہوگا تو اس سے پہلے ایس ایس پی اندناغ ایریشنل ایڈی سی اندناغ جو کل اس گروپ کا حصہ دے جو کہ پہلگام پہنچے تھے ایڈیشنل سی او شرائن بورڈ اور جلشکتی محکمہ کے پی ڈی ڈی ایس ڈی ایم پہلگام یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو اس بار ایک بڑی ذمہ داری ہے اور اس بار کے انتظامات کے حوالے سے پچھلے بارہ پندر گھنٹو کے دوران سرگرمیاں کافی تیز ہوئی ہیں مزید توقع کی جاری ہے کہ اس بار اٹھائیس جون کو جب پہلا جتہ روانہ ہوگا تو اس سے پہلے پہلگام سے لے کر جمہ صوبے تک بھگوتی نگر دیس کیم تک تمام تیاریوں کو حتمی شک جلد جلد دے دی جائے گی بلکل سالانہ امرنات یاترہ اور یاترہ کے حوالے سے جہاں ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے وہیں پر انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کو حتمی شکل دی جاری ہے تاکہ اٹھائیس جون سے شروع ہونے والی سالانہ یاترہ کے دوران یاتریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جمہ سے لے کر جمہ کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے لے کر بالتل بیس کیمپ اور نونون بیس کیمپ پہ تمام تیاریوں کو حتمی شکل دی جاری ہے پولیس سیول انتظامیہ سبھی لوگ جو ہے انتظامیہ کے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں جھٹے ہوئے ہیں کہ یاترہ کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا جائے اور یاتریوں کو یاترہ کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے